اعوذ باللہ السمیع العلیم ومن اشوائطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا بالقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین الماسومین المظلمین واللعانت اللہ علی آدائهم وقتلتهم وغاسب حقوقهم اجمعین من یومنا حاضر الى قیام یوم الدین اما بعدو فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقان الحمید و هو ازدق السادقین و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیكم اللہ و الرسول والذین آمنوا اللذین یقیمون الظلاة و یوتون الزکاة و ہم راکعون صلوات بھی ازدقین حضرات سامین ادب اور احترام کے ساتھ جو آپ حضرات کے ازہانِ آلیا میں گزارشات کرنی ہے اس کا محل یہ ہے کہ انوان ہے جشنِ فتحِ خیبر اور نام ہے جشن فاتح خیبر تو گویا ایک طور سے اصلا یہ مدہ مولا ہے کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام اس لئے کہ اگر آپ حضرت خور سے پوشتر یا اشتہار کو پڑھیں گے تو جشن فتح خیبر نہیں ہے جشن فاتح خیبر ہے تو جو فاتح خیبر ہے ہم اس حوالے سے تھوڑی دیر گفتگو کریں گے حالانکہ اس میں پورے حوالے خیبر کے ہوں گے اور اتمنان کے ساتھ ہوں گے اس لئے کہ آج مومنین تھوڑا تاخیر سے آ رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ مجمع اتنا جمع ہو جائے کہ یہاں پڑھنے والے مدہ خان کو بھی اور جو باہر سے مہمان شعارہ آئے ہیں ان کے لئے بھی ایک بڑی ہی دلکش ماحول کا مجمع کم سے کم متاثر ہو جائے اور محفلوں میں جو خطابت ہوتی ہے وہ اس لئے تاکہ مجمع جمع کر لیا گیا ایک سلوات پردہ محمد اور آل محمد جیسے مجلسوں میں پیشخانی ہوتی ہے مجمع جمع کرنے کے لئے ویسے ہی مجلس میں آیا یہ ولایت کو میں نے موضوع کے طور پر حدیعہ سماک کیا تو ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ جشن کا عنوان کچھ ہے اور آیت کچھ ہے مگر پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید مکمل قصیدہ اہل بیت ہے وہ قرآن کی آیت ہی کیا جس کا رابطہ حیدر کررار سکتا ہے اور یہ تو سیدھے سیدھے آیت ولایت ہے اور یہ آیت ولایت پورے طور پر شان مولا کائنات غالب علیہ کل غالب حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی خدمت میں اس کا پہلے اردو مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں یاد ہوگا مگر آدابِ خطابت کے طور پر آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ پروردگارِ عالم ارشاد فرما رہا ہے امتِ مسلمہ سے مومنوں سے کہ تمہارا ولی اللہ ہے تمہارا ولی رسول ہے اور تمہارا ولی وہ ہے جو ایمان لائے نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں جبکہ وہ رکو کر رہے ہوتے ہیں تین ولایتوں کا ذکر ہے اللہ کی ولایت اور رسول اللہ کی ولایت اور تیسرے بزرگ کا قرآن نے نام نہیں لیا صفت بیان کی اور وہ صفت کیا ہے پہلی صفت ہے ایمان والا دوسری صفت ہے نماز کا قائم کرنے والا نماز کا پڑھنے والا نہیں نماز کا قائم کرنے والا تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زکاة دیتے ہیں چوتھی صفت یہ ہے کہ حالتیں رکو میں دے رہے ہوتے ہیں یہ اس لیے کہ ابھی ایک بہت بڑا ڈیویٹ ہوا تھا اسے مجھے حصتہ لینے کا موقع ملا تو یہاں کچھ نوجوان بھائی اگر سنے غور سے تو ایک مسئلہ حل کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ فضائلِ حیدرِ کررار سن کے تھوڑا سا گھبڑا جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کے دہن سے ایک ناسمجھی کا جملہ نکل جاتا ہے کہ آپ لوگ علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں اور کچھ لوگ ذرا سا اور بیچارے پڑھ کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ سے بڑھا دیتے ہیں تو ہم ان کا بڑا اس لیے نہیں مانتے کہ وہ بیچارے مجھول و لقل ہیں یا فکر اتنی محدود ہے ان کی کہ وہ لائقِ رحم ہیں لائقِ غصہ نہیں ہیں اس لیے کہ وہ انہوں نے اللہ کو اور رسول کو اگر پہچانا ہوتا تو علی کے لیے جملہ کبھی نہ کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھا دیتے ہیں اس لیے کہ اسلام میں آگے اور پیچھے بڑھانے کا مسئلہ ہے ہی نہیں وہ فلسفہ ہے ہی نہیں اسلام حق گوئی کا مذہب ہے تو جو حق ہے وہ حق ہے نہ آگے نہ پیچھے آپ سمعت فرما رہے ہیں تو اس میں آگے بڑھا دیتے ہیں پیچھے ہٹا دیتے ہیں نہیں تو یہ کہاں سے اب دلیل جو دی گئی مجھے کہ اس مرتبہ بڑا پروگرام ہوا ایک جگہ بیرون ملک اور وہاں یہ کہ ہمارے برادران اہل سنت اور شیعہ حضرات انہوں نے مل کے ازاداری کی اس مرتبہ تو اس میں چھٹی محرم کو ایک ڈیبیٹ ہوا کہ تھوڑا سا کنفیوزن ہم لوگوں کو ہے کہ حضرت علی کو بڑھایا جاتا ہے اس میں دو دلیلیں دی گئیں وہ دلیل آپ سننے اس آیت سے فتح خیبر کے حوالے سے گفتگو کو مکمل کروں ایک دلیل یہ دی گئی کہ دیکھئے آپ جب ایک دلیل یہ دی گئی کہ آپ جب ازان میں اللہ کا نام لیتے ہیں تو چھوٹے سے لفظ سے اللہ اکبر بات ختم ہو گئی جب سرکار دو عالم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں تو بڑا ہی چھوٹا سا جملہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ لیکن شدت آپ کی اتنی ہے کہ جب آپ اپنے علی کا نام لیتے ہیں تو اشہدو انہ امیر الممنین و امام المتقین علی و لی اللہ و وسیع رسول اللہ و خلیفته بلا فس تو آپ نے اللہ کا نام ایک جملے میں لیا رسول کا نام دو جملے میں لیا اور آپ نے اپنے علی کا نام تقریباً ایک شطر میں لے لیا متوجہ ہیں ویسے ہی کلمہ کلمہ پڑھا آپ نے اس میں بھی اللہ رسول کے ساتھ بڑی بیرحمی کی اور حضرت علی کے ساتھ آپ نے اضافہ لگایا کلمہ پڑھا وہی جملے لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن پھر جب علی کی شہادت دے رہا ہے تو اسے پھر وہی لمبے چوڑے القاب تو کلمہ میں بھی اضان میں بھی الال اعلان یہ اعلان ہو رہا ہے کہ آپ نے علی کے قد کو لفظوں میں نہیں ہمارے جملے ذرا رائے گا نہ جانے دیجئے لفظوں میں نبوت اور توہید سے بڑھا کے لیتے ہیں دیکھئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عرفان کا نہ ہونا یعنی دیپلی نولیج لیک آف نولیج جس کو آپ کہتے ہیں اس میں آدمی البلا کے کچھ بھی بول لیتا ہے اس کی ایک خالی مثال دے کے بات شروع کروں گا شورہ کرام بیٹھے ہیں اور خاص طور سے ہمارے قبلہ و کعبہ جنہوں نے فارسی عدب سے بڑی قربت رکھی ہے فارسی میں ایک شہر گزرے ہیں مولانا روح بہت قدابر شخصیت انہوں نے مولا علی کے شان میں قصیدہ لکھا ہے قصیدے کے بڑے التزام ہوتے ہیں جو ابھی شورہ کرام اس لیے قصیدہ نہیں کہتے کہ بہت سے لوگوں کو کہنا نہیں آتا بہت سے لوگ چونکہ وہ پبلک قصیدے کو ہوا اڑا دیتی ہے تو انہوں نے کہا ہم استاد نہیں ہوں گے ہم جیسے چلنا ہے چار مثلے والی برا تو نہیں مانگی تو وہ چلیں گے اس لیے قصیدے کے بڑے التزام ہوتے ہیں وہ پوری عدبی آہنگ سے کسی شخصیت کی تعریف کی جائے یہ ہے قصیدہ مولانا علوم تو بہرحال قصیدے کے شاعر تھے انہوں نے فارسی زبان میں ایک قصیدہ کہا مولا کے لیے اور تقریباً پچھتر بند جو انہوں نے تشبیب میں کہیں اور آخر میں لاتے لاتے گریس سے پہلے ایک مصرہ گریس جب گریس کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک کسان ہے جو ایک گائے پالے ہوا ہے اور روزانہ صبح میں فجر کے وقت وہ اٹھتا ہے اور سراسا اندھیرہ ہی رہتا ہے وہ گائے کا سامان رکھتا ہے نادے کے اوپر اس کے بعد گائے کے بعد جاتا ہے گائے اس کو کھڑی بھی ملتی ہے وہ اس کی ڈوڑے کو پکرتا ہے لاکہ وہاں رکھ بان دیتا ہے گائے کھانا شروع کر لیتی ہے یہ دیگر ضروریات کے لئے چلا جاتا ہے جب وہاں سے آتا ہے فارغ فارغ ہو کے تو یہ دودھ گھارتا ہے یہ پورا اس کا سلسلہ ہے روزانہ وہ اٹھا فجر کے وقت آنکھ ملتے ہوئے وہ گائے کا چارہ رکھا اور اس کے بعد اس نے ایک دن کیا ہوا کہ اس کے کھٹال میں جہاں گائے بندھی بھی ہوتی تھی جنگل سے شیر آ گیا تو مولانا روم کہتے ہیں کہ شیر نے گائے کو کھا لیا مگر جب کھا لیا تو کچھ ٹھک تھا طریقے سے کھا لیا اتنا کھایا کہ اب وہ چلنے کے قابل نہیں رہا جو اکثر پنانے جو لوگ مجلس پڑھنے آتے تھے ان کو کھانے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اب نئے کیا کھائیں یہ اتنے گائے بھی ٹیزہ ہوگا ان لوگوں نے کھایا ایک سلامات پردے محمد حضرات بس یہ تھوڑا سا جشن کا چکے محول ہونا چاہت ہے اس لئے یہ سب جملے بیچ بیچ میں یہ اس لئے آتے ہیں کہ ذرا سا محفل پر نحوست غالب نہ ہونے پھائے یہ مزاہ المومنین عبادت ہے اس کے تیار تو اب کھانے کے بعد جو آدمی جو ایکسسیٹر ہوتا زیادہ کھا لیا تو اب وہ موو نہیں کر سکتا تو شیر نے بھی بہت زیادہ کھا لیا تھا تو اس نے کہا کہ اب چلا نہیں جا رہا تھوڑا ساتھ تخفیف ہو تو چلے گئے تو وہیں بیٹھ گیا شیر وہیں بیٹھ گیا وہ پیٹھا تو شیر کو نیند آگئی اس کو پتا نہیں چلا کچھ اسی اسنا میں فجر کا وقت آگیا وہ کسان اپنے معمول اپنے روٹین کے مطابق اٹھا اٹھنے کے بعد وہ آتا ہے اور چارہ رکھتا ہے اب جب آج دیکھتا ہے تو ایک نیا منظر یہ ہے کہ گائے کھڑی بھی نہیں وہ بیٹھ ہی بھی ہے اس کو پرچائے میں جنور بیٹھا بمیلا تو اس نے کہا چمکار کے اٹھ اٹھ مگر وہ اٹھ ہی نہیں اس کے کہنے پر تو اس نے کہا آج کیا ہو گیا ہماری گائے کو ہمارے کہنے پر بنی اٹھتی پاؤں سے دو ٹھوکڑ مارا اٹھتی کیوں نہیں ہے اب وہی سے مولانا روم مولا کے فضائر کا گریز کر رہا ہے کہ جیسے ہی کیسان نے اس کو پاؤں سے ٹھوکڑ مارا تو اب شیر بول رہا ہے کیسان کاش تو سورج کے اجالے میں ہم کو دیکھتا تو تیرا کلیجہ پھڑ جاتا اتنا قریب سے ہم کو ٹھوکڑ مار رہا ہے وہی سے قصیدے کا گریز ہے تو علی را در سیاہی دیدئی زمانے نے علی کو اندھیرے میں دیکھا اگر اجالے میں علی کو دیکھتا تو کلیجہ پھڑ جاتا سلاوات پردے محمد اور آلے محمد یہ ہے منزل تودے علی کو اندھیرے میں دیکھا یہ اس لیے کی چھوٹی سی بات میں نے کہی تھی مرزا محمد اتھر صاحب سے ایک شخص نے آقنان کے پوچھا بمبئی میں کہ مولانا علی خدا کے شیر تھے شیر خدا تھے کہا بلکل تھے شیر خدا تھے تو گلے میں رسی کا پھندہ ان کے باندھا گیا یہ روایت کہا تک صحیح ہے تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا خطابت کے بادشاہ تھے انہوں نے کہا کہ غنیمت جانی ہے کہ خدا ہی کے شیر تھے اسی لیے باندھ لیا خالی شیر ہوتے تو کون پھٹک لیتا وہ ہم دیکھتے آپ سمجھ گئے نا یہ انتظام ہوتے ہیں اچھی آواز میں سلاوات کے زہمتوں کی ملک پردے محمد اتھرالی سرکار چشنے فتح خیبر کا فتح خیبر کا ایک توفہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں تو اب یہ ذرا سا ہمارے بچوں کو بھی اپیل ہوتی ہے یہ بات کہ بات تو صحیح ہے کہ اہلی کے ولایت میں وہ پورے القاب لگایا جاتے ہیں ہم رسول اللہ ہمیں پورے القاب نہیں لگاتے اللہ اس میں ہم پورے القاب نہیں لگاتے اور وہ لوگ جو اللہ کے سلسلے سے بہت زیادہ شدید ہیں کہ ان کو اللہ کے آگے کچھ دکھائی نہیں لیتا اور ڈائریکٹ ڈائریکٹ وہ اللہ سے رابطہ پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ نے سنا ہوا اکثر سعودیہ میں ہوا ہے کہ وہ بیچارے جو امیگریشن آفیسر بیٹھے ہوئتے ہیں وہ حج کے وقت ایک زمانے کا واقعہ ہے کہ بنگلہ دیش کے ایک صاحب گیا اس نے بیچارہ اس کا نام تھا محمد اکبر اس کا پاسپورٹ پھار دیا وہ نے کہا اللہ شرک تو اللہ اللہ اکبر اشہدو انہ محمد رسول اللہ لیکن جب علی کی بات آئی تو اشہدو انہ امیر المومنین و امام المتقین علیان ولی اللہ و وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلافظ تو کیا یہ نائنصافی نہیں ہے کہ رسول اللہ کو ایک جملے میں یاد کیا اللہ کو ایک جملے میں یاد کیا اور علی کے لئے آپ نے پورے القاب استعمال کیے تو یہ ناسمجھی کی دلیل ہے اس لئے کہ علی جب یاد کیا جائے گا القاب سے یاد کیا جائے گا یہ طریقہ قرآن ہے اور سنت رسول ہے اس کی وضاحت کر دوں بات مکمل اسی خیبر سے چکے دلیل ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کا جو طریقہ ہے اس نے اپنے اسٹائل میں جو اللہ کی ولایت کا اعلام کیا اس کے جملے آپ سن لیں انما ولیوکم اللہ تمہارا ولی اللہ بس یہ لفظ ہے انما ولیوکم اللہ تمہارا ولی اللہ ورسول واؤ عربی میں جو اینڈ کے لیے آیا اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے تو قرآن نے بتا دیا کہ اللہ اور رسول کی ولایت ایسے بھی یاد کی جائے گی لیکن جب علی کی ولایت کا اعلان کیا تو قرآن نے سلیقہ دیا کہ علی بغیر القاب سے یاد کرنے والی شخصیت نہیں ہے لہذا اب تیسرا لائے نماز قائم کرتے ہیں زکار دیتے ہیں جبکہ رکو کر رہے ہوتے ہیں چار فضائل بیان کر کے قرآن نے علی کے صفت بیان کر کے بتایا کہ اللہ کا نام ایک جملے میں لو یہ جائز ہے محمد کا نام دو جملے میں لو یہ جائز ہے علی بغیر القاب کے یاد کیا جائے یہ قرآن کو پسند نہیں بھائی میں نے آیت پڑھ کے دلیل دیا آپ کی خدمت میں اس لئے کہ مولا علی کے علاوہ تاریخ انسانیت میں کسی ذات نے زکاة رکو کے حالت میں نہیں دیا نماز کی حالت میں لیا بہت کچھ ہے دیا کسی نے کچھ نہیں سر بھی دیا ہے تو وہ اہل محمد نے اور انگوٹھی بھی دی ہے تو وہ ایک تو قرآن دو چیزیں دلیل میں آتی ہیں قرآن اور حدیث اب حدیث میں آئی ایک مارکہ ہوا جس مارکہ کا نام ہے خیبر خیبر اصل میں وہ لڑائی وہ خیبر نہیں ہے وہ اصل میں قیلہ ہے جس کے نام ہے قموس اس کے دروازے کا نام خیبر ہے چونکہ وہ دروازے سے یاد کیا جاتا اس لئے اس کا دروازہ اس زمانے کے لئے فورٹ کا تھا قیلے کا تھا وہ دیفنس پرپس سے بناوا تھا سامنے دروازے کے خندق کھو دیوی تھی اور اس میں کچھ پانی وانی بھی تھا اور وہ دروازہ یوں کر کے ایسے کھلتا تھا اور یوں ایسے بند ہوتا تھا وہ ایسے کھلنے والا دروازہ نہیں تھا وہ جب کھل جائے تو وہ ہی راستہ ہوتا تھا کھلے اور جب وہ پھر بند ہو جائے اس میں لوہے کی بڑی بڑی سکڑی لگی تھی چالیس چالیس پہلوان یا ستر ستر پہلوان وہ کھینچتے تھے اس کو بند کرتے تھے وہ قلعہ کا دروازہ تھا حفاظت کے وجہ سے تھا تو چونکہ وہ دروازہ اس زمانے میں اتنا مشہور اتنا قیمتی اور اتنا عظیم تھا کہ وہ علاقہ پورا حالانکہ علاقہ کا نام علاقہ حام ہے قلعہ کا نام ہے قموس دروازے کا نام ہے خیبر علاقہ کا نام محلہ حام وہاں سے ٹھیک ڈیر کلومیٹر دور فدق ابن حام نام کی ایک شخصیت ہے جس کی پوری جائدات تھی وہاں بڑا باغ تھا فدق ابن حام اس کا نام تھا جس سے رسول اللہ کی ڈیل ہوئی بعد میں اور اس نے جزیہ کے طور پر وہ اپنا باغ جو اس کے نام سے منصور تھا وہ رسول اللہ کو دیا جو باغ فدق باغ فدق باغ فدق کہلاتا ہے اصلا وہ اس کے نام کا یہ اس وہ ہے کہ فدق ابن حام اس کا نام تھا جو یہودی تھا تو خیبر کا دروازہ اس عالم تھا گیٹ کم بریج آپ اس کو مان لیجے اس پہ مسلمان لڑنے آئے حضور سرور کائنات مقدمہ جنگ من مگر حالات ایسے ہوئے کہ سرکار دو عالم کے سر میں تھوڑا تکلیف ہو گئی کچھ بھاری پن ہوا تو حضور خیمے میں رہے اور بزرگوں سے کہا کہ آپ لوگ دیکھئے کیا ہوتا ہے اور مولا علی کسی مسئلحت آئے نہیں تھی جو بھی صورت تو رسول اللہ آئے نہیں تو اللہ جانے رسول جانے علی جانے تو اب علی آئے نہیں رسول اللہ خیمے میں تو اب سردار خود چلنا اس لئے کہ حضور کو سر میں درد دیں اب ایک پہلی بات یہ ہے کہ معصوم بیمار پڑھتا نہیں مشیعت بیمار ڈالتی ہے اس لئے کہ دنیا پڑھلی کی حضرات آپ پیٹھے میں ہم انٹرنیٹ کا زمانہ دنیا میں 99% بیمار انسان کی اپنی غلطی یا غزہ کی بے اعتدالی سے ہوتی ہے اور بے اعتدالی عیب ہے چودہ معصوم کہ یہاں وہ عیب کا تصور عیب ہے چودہ معصوم کہ ہاں اس عیب کا تصور عیب ہے کہ انہوں نے کوئی بے اعتدالی کی ہو تجھو کوئی بے اعتدالی نہیں تمہیں بیمار کیسے پڑھے نہیں حل عطا کو اتروانا تھا مشیط نے اس لئے بیمار ڈالا نسل امامت کو بچانا تھی کربلا میں اس لئے مشیط نے بیمار ڈالا اب یہاں علی کا آگ دخرا ہے رسول اسلام کے سر میں تکلیف ہے اس لئے کہ اگر رسول ہوں ایک اوچی آواز پہ صلاوات پڑھ محمد وران محمد ہماری ٹائم گئے ہو گیا اور آدھا گھنٹہ جو ہم لے کے آئے تھے اس میں دس منٹ باقی ہے اور مومنین بھی قریب قریب قابل لحاظ آئیے مغام اوپر تشریف نہیں ذرا آپ بلحظہ فرمائیں تھوڑی اسی ایک بات ہے تو مجزم چاہرہ تو بچوں کے لئے معلوماتی باتیں ہوں اس لئے ایسی باتیں کر رہا تو حضور قرآن سے تمہارا ولی اللہ ہے تمہارا ولی رسول ہے اور نے اس دن بیماری سلیئے ڈالا کہ اگر رسول سردار چن کے بھیجتے تو یہ جن کو بھی چن کے بھیجتے وہ تو تیہ تھا کہ وہ بچارے لڑن نہیں پاتے تو انتخاب نبوت کو ٹھیس نہ لگ جائے لہذا آپ روح عصمت کے تحفظ کے لئے اللہ نے رسالت کو اور علی موجود ہوں تو پھر علمداری کسی کو زیوہ نہیں تو تھوڑا سا کہتے ہیں چھلا دیجئے تو چھلانے والا تو علم کو چھوا ان لوگوں نے حوصلے آپ نکال لیجئے تو اس لئے علی بھی نہیں آئے تھی تو اپنے لشکر کے سردار بن کے جاتے تھے مولانا محمد مصطفی جوہر انہوں نے سلام کہا ان کا ایک بڑا پیارا سا شیر ہے وہ مجھے اس وقت موقع پر یاد آگیا کہ فراری سے یہ مت پوچھو کہ کیوں میدان سے بھاگا تھا یہ پوچھو بھاگنا تیہ ہے تو کیوں لشکر میں رہتا تھا یہ کوچھو بھاگنا تیہ ہے بہرحال بڑے بزرگوں کے لیے یہ بھاگ جانا میں لفظ بدل کے بات کروں گا انشاءاللہ تو اب وہ علم لے کے جاتے رہے مرحب کا دو بھائی انتر اور حارس وہ فورٹ کے اوپر جو جھڑوکھا تھا اس پر بیٹھا ہوا تھا ایک ماہر علم فلکیات کے ساتھ جو فیس ریڈ کر کے بتاتا تھا کہ آنے والے جوان کا کون سا پہلو کمزور ہے تو اس پر وہ حملہ کرتا تھا تو اتفاق یہ ہوا کہ خیبر کا وہ مارکہ ہے جس میں مرحب ایک جگہ کرسی پر بیٹھا وا طاقت کے نشے میں چور اس کو تو کھڑے ہونے کی بھی زہمت نوی نام ہی سے بہت سا لوگوں کے ہوا گن تھے اور وہ آیا وہ حال انتر ایک مرتبہ گھر کی دی تو یہ بیچارے لوگ آتے دیر میں تھے جاتے بہت جلدی تھے اب یا کہیے کہ محفوظ مقام پر تشریف لے جاتے تھے اب اس اچھا جملہ تو یہ محفوظ مقام پر تشریف لے جاتے تھے اس کے بعد کا پورا واقعہ آپ مجلسوں میں سنتے ہیں کہ انتہالیس دن جب گزرا تو رسول اللہ نے آکے پوچھا تو جو اسکیوز لوگوں نے دیا وہ بڑا ہم تو چاہ رہے گھوڑا ہمارا وہ ہو گیا تو کچھ ایسا یہ سب ہوتا رہا تو رسول اللہ نے کہ اچھا نہ گھوڑا نہ لشکر نہ سردار اب ایک اعلان کل میں اسے علم دوں گا میں اپنی دلیل کو اپنی بات کی دلیل فرام کرنا ہوں علم کس کو دینا تھا سیدھا سیدھا اعلان کل میں علم علی کو دوں گا بات قتم ایسے بھی پڑھے لکھے لوگ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کم وقت میں بڑی بات کریں کل میں علم علی کو دوں گا خیبر کی بات ہے حیدر کو دوں گا کچھ بھی لگر کیا کہا رسول اللہ نے کل مرد ہوگا اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے پانچ خصوصیت پہلی خصوصیت کل جو علم دوں گا وہ قرار ہوگا دوسری خصوصیت غیر فرار ہوگا جب قرار ہے تو غیر فرار کی ضرورت آپ کو اور ہماری سمجھ میں بات نہیں آئے مگر جو لوگ علماء عدب ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرار کے ساتھ فرار کا لفظ رسول نے اس لئے اجتماع کیا تاکہ تولہ اور تبرہ دونوں کا بھرم برقرار رہی اسلام مجھ مجھ قرار اس کے بعد غیر فرار اس کے بعد فرما مرد ہوگا رجل کے لفظ خصوصیت اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے پانچ خصوصیت اور اس کے بعد جو علم دیا وہ نام علی کا آیا اور علی کو علم دیا کائنات عالم و آدم میں فلسفہ ولایت کو سمجھاتا ہوا قرآن بھی گزرا اور حدیث محمد مصطفیٰ بھی گزری قرآن نے بتایا علی علقاب سے یاد کیا جائے گا خیبر کے میدان میں بھڑی دو پہری میں آقا نام دار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ علی یاد کیا تو جائے گا مگر علقاب سے دیکھو میں محمد ہو کے میں میراج کا دولہ ہو کر میں رحمت اللی یاد کرتا ہوں تو ساتھ میں علقاب بھی ہوتے ہیں تو تمہاری کیا حیثیت ہے جب ہم محمد علی کو علقاب کے ساتھ یاد کریں تو امت پر لازمی یہ ہے رسول کی صیرت پر جلنا مسلمانوں کا وطیرہ ہے تو رسول بھی علی کو علقاب سے یاد کرے تو امت کیوں نہ یاد وامام المتقین علی ان ولی اللہ ووسی رسول اللہ وخلیفت بلافظ پڑھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے خیبر میں پانچ حلقاب سے رسول اللہ نے علی کو یاد کیا ہم ہر مسجد کے منارے سے پانچ حلقاب کے ساتھ علی کو یاد کر کے بتاتے ہیں امت رسول ہے سیرت رسول کے چلتے ہیں ایک سلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد کو یہ فاتح خیبر کے لئے جشن فتح خیبر کا پیغام تھا آئیے اس جملے کے ساتھ میں اپنے بیان کو سمیرتا ہوں کہ خدا بند علم آپ تمام حضرات کو نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرمائے پروردگارہ جو اس بز میں شریک ہوئے ہیں ان کی دلی مراد کو پورا فرمائے جو بیمان ہیں بتصدق بیمار کربلا انہیں صحت کامل و عجل حطا فرمائے جو لوگ محفل میں شریک ہوئے ہیں پروردگار عالم انہیں صحت کامل و عجل حطا فرمائے جو لوگ کسی وجہ سے نہ سکے ہیں ہر مومنین صحت افضائی کرے اور اللہ ان کی عزت میں ضحفہ فرمائے پروردگارہ تُو مسبب الاسباب ہے جنت البقی کے تعمیر کی اسباب فرمائے دائش کو نیست و نابود فرمائے حضرت ولی اصر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل اطاف فرمائے ہم سب کو امام کے آوان اور انسار میں شمار فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیر